سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناچہ نیازی نیوز بولٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز وفاقی وزیر مرار سید عزیر بلوچ کا بیان قومی اسمبلی میں لے آئے انہوں نے کہا عزیر بلوچ نے آسر زرداری کے لیے چودہ شگر ملو پر قبضے کیے بھتہ آسر زرداری اف فریال تارپور کو جاتا تھا کراچی سے بارش برسانے والا سسٹم بلوچستان کا رخ کر گیا تین دن تک کراچی میں جاری رہنے والی بارش کے سبب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کرونا وائرس ایک جان لیوہ مرض ہے تاہم احتیاطی تطابیر و ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے اسے شکست دی جا سکتی ہے کراچی کے محمد یاسین ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کو شکست دی کرونا نے مزید ایک سٹ افراد کی جان لے لی وائرس سے دو لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس متاثر امواد کی تعداد چار ہزار نو سو تراسی ہو گئی بینجر انکم سپورٹ پروگرام تحقیقات مکمل چوبیس سرکاری ملازمین کے خلاف مقدمات درج ملازمین نے دھوکے سے بینجر انکم سپورٹ پروگرام کی رکوم و وصول کی خود کو سرکاری ملازمین ظاہر نہیں کیا عمر عیوب اور عصد عمر نے کہا کہ کراچی کے عوام کے مسائل کا ادراک ہے کہ الیکٹرک کو دو سو میگا وارٹ مزید بجلی دیں گے ماضی میں کراچی میں بجلی کی پیداوار کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر مراد سعید ازہر بلوچ کا ایک سو چانسٹھ کا بیان قومی اسیمبلی میں لے آئے انہوں نے کہا ازہر بلوچ نے آصف زرداری کے لیے چودہ شوگر ملز پر قبضے کیے بطہ آصف زرداری اور فریال تالپور کو جاتا تھا لوگوں کو قتل کرنے کے لیے پولیس موبائل بھی استعمال کی قومی اسیمبلی میں وفاقی وزیر مراد سعید کا ازہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا ازہر بلوچ کہتا ہے دو ہزار آٹھ میں جب جیل میں تھا پیپرس پارٹی نے قیدیوں کا سربراہ بنایا ایک جی آئی ٹی میں ہے کہ قبضہ کیا گیا جبکہ دوسری جی آئی ٹی میں ہے کہ کس کے کہنے پر کیا گیا ازہر بلوچ نے پولیس مقابلے اقوا برائیت آوان تھانوں پر حملوں کا احتراف کیا دونوں ایک جی آئی ٹی جس میں الزامات تو سیم ہے لیکن ایک جگہ پہ الزامات کا ذکر کیا گیا دوسری جگہ پہ بتا خوری ہوئی لیکن کس کے کہنے پہ ہوئی بتا کس کو دیا گیا وہ وضاحت ہوئی قتل کا کہا گیا قتل کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جی آئی ٹی میں ہے یہاں پہ قبضہ کیا گیا لیکن قبضہ کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جی آئی ٹی میں ہے مراد سعید کی تقریر پر اپوزیشن ارکان نے شور مچانا شروع کر دیا فیپس پارٹی کے رکن شادیہ سوبیا سومروں نے ہیڈ فون مارنے کے لیے وفاقی وزیر مراد سعید کی طرف پھینکا لیکن انہیں نہیں لگا جس کے بعد اپوزیشن ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے تو شاہدہ رحمانی نے قورم کی نشاندہی کر دی ارکان کی گنتی کے بعد قورم مکمل نہ ہونے پر اجلاس کی کاروائی قورم پورا ہونے تک ماخر کر دی گئی دوسری جانب عمر ایوب اور اسد عمر نے کہا کہ کراچی کے عوام کے مسائل کا ادراک ہے کہ الیکٹرک کو دو سو میگا وارٹ مزید بجڈی دیں گے ماضی میں کراچی میں بجڈی کی پیداوار کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا کراچی سے بارش برسانی والا سسٹم بھلوچستان کا رخ کر گیا محقبہ موسمیات کے مطابق جولائی کے دوسرے ہفتے کے بعد سے بارشوں کا دوسرا سپیل آنے کی توقع ہے مگر تین دن کی بارش میں کراچی کا کیا حال ہوا آئے آپ کو بتاتے ہیں جو کرنٹ سپیل تھا یہ چھے تاریخ سے لے کے آٹھ تاریخ تک کراچی میں اس نے بارش دی کئی ایریاز میں بڑی ہیوی بارش ہوئی اور کئی ایریاز میں مہتدل سے ہوئی تو یہ اس کی ایڈوائزری اور وارننگ بھی ہم نے تین جولائی کو ایشو کی تھی یعنی تین دن پہلے ایشو کی تھی اور چھے جولائی سے ویدر ہونا شروع ہویا تھا کئی روز سے خطرے کی گھنٹی بجاتے مہک میں موسمیات والوں کی کسی نے نہ سنی کئی الیکٹرک انتظامیاں کے تو کانوں پر جوں بھی نہ رنگی بارش ہوتے ہی ایک ایک کر کے کئی الیکٹرک کے پندرہ سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے لانڈی، شاہ فیصل، کلشن اگبار، مریر، سرجانی، ایف بی ایریہ، بہادرباد صدر سمیت دیگر احلافوں سے بجلی غائب ہو گئی توفانی بارش کے بعد پاک کولونی اور کورنگی میں کئی الیکٹرک کی پی ایم ٹیز میں دھماکوں سے علاقے گونج اٹھے یہی نہیں کئی الیکٹرک کے پول بھی بارش کو برداشت نہ کر سکے لیا قطبات میں بجلی کا پول ہی جگہ سے ہٹ گیا مگر رابطے کے باوجود کے الیکٹرک کی جانب سے اس نہ اہلی کا کوئی جواب نہ ملا ڈیفینس کے پوش علاقوں کے نالے فوارہ بن کر اُبل پڑے یہی نہیں بارش کے بعد مختلف شارعہوں پر پانی کھڑا ہوا تو گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں کھڑی گاڑیوں کے مسافر برسات تک تھے تو کبھی سڑکوں پر بارش کا پانی مگر میر کراچی کا وہی فنڈس کا رونا کراچی سے بارش برسانے والا سسٹم اب بلوچستان کا رفت کر گیا ہے مہک میں موسمیات کے مطابق جولائی کے دوسرے ہفتے کے بعد سے بارشوں کا دوسرا اسپیل آنے کی توقع ہے پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤں جاری ہے تبلیغی جماعت کے کارکونر ٹریول ایجن نے کرونا کو کس طرح شکست دیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں کرونا وائرس کے مریض ٹھائی لاکھ کے قریب پہنچنے کو ہیں لیکن ان مریضوں میں امواد پہ جانے والے لوگوں کی تعداد کم ہے جو کہ یقیناً ایک خوش آئین بات ہے اس پھیلی ہوئی وبا کی لپیٹ میں آ جانے والے محمد یاسین جو پیشے سے ایک ٹریول ایجنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت کے کارکونر کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں اپنی عمر کے ایک بہت بڑے حصہ گزارنے کے بعد اس موزی وبا کی لپیٹ میں آ جانے کی تفصیل بتاتے ہوئے محمد یاسین نے بتایا سیکنڈ ڈے میں نے جب تیسٹ کروایا میرے اپنا کسی ڈاکٹر سے میں نے مشروع کیا کہ وہ مجھے کو تیسٹ دیکھ دیں تو میں آگا خان چلے گیا اور آگا خان میں ایک ایمیجنسی کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں تو وہاں میں نے چیک کر رہا ہے تو انہوں نے مجھے کوویڈ سسپیشیس کر کے مجھے کھیلیا کہ آپ صبح تیسٹ کروا لیں جب تیسٹ کروا ہے تو مجھے پتا چلے کہ میں کوویڈ پاؤسٹیو ہوں تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایسولیٹ کر دیا لوگوں کا ماننا ہے کہ کرونا وائرس ہو جانے کے بعد اسپطالوں میں بھرتی آکسیجن اور وینٹی لیٹرز کا ہونا ضروری ہے لیکن ایسا کسی حد تک ہے محمد یاسین نے بتایا کہ جب انہیں اس بات کی تشخیص ہوئی کہ انہیں یہ وائرس لگ چکا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے اپنے آپ کو فوراں ایسولیٹ کر لیا محمد یاسین نے بتایا کہ انہیں اس وائرس کی ابتداء میں کیا کیفیت محسوس ہوئی کیونکہ ہمارے معاشرے میں کرونا وائرس کو لے کر بہت سے مسکانسیپشن ہیں محمد یاسین کا کہنا ہے پوری علاج اور احتیاط سے صحتیابی حاصل کر کے انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انہیں ایک نئی زندگی ملی ہو اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ ان کی انرجی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اب وہ خود کو زیادہ تندرست محسوس کرتے ہیں چونکہ محمد یاسین تبلیغی جماعت کے کارکن ہیں اس لحاظ سے بھی انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان مشکلات کے باوجود انہوں نے بتایا کہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے اور ایس او پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے سارے کام ہو جاتے ہیں اور اللہ کے کام تو اللہ خود ہی کرواتا ہے اپنے آئیسولیشن کی پیریڈ میں محمد یاسین نے کس طرح میڈیکیشن نہیں جس کی وجہ سے آج وہ مکمل طور پر صحتیاب ہیں تین چار چیزیں انہوں نے لکھے دے دی ایک تو بخار کے لیے پیناڈول ہے یا کوئی بھی آپ دوا لے سکتے ہیں بخار کے لیے اسی طرح خانسی ہے تو خانسی کے لیے سیرفس ہے like ہیڈرلین ہے یا کوموس ہے یا پریٹون ہے میں ڈائیبیٹک ہوں تو اس لیے مجھے کچھ مختلف دوایاں دی ہیں ادر وائس کوئی خانسی کا سبت لے سکتے ہیں اسی طرح ایک تھی ریڈیکس ریڈیکس میرا خیال ہے اس لیے کہ کوئی انٹی الرجی بھی ہے چودہ دن اپنے آپ کو مکمل آئیسولیشن میں رکھنے کے بعد محمد یاسین نے آخر کار کرونا کو شکست دے دی اس دوران انہوں نے اپنے کام خود کیے کھانا اور کپڑے انہیں ان کے دروازے پر مل جایا کرتے تھے جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے تمام کاروبار بند ہیں وہیں ٹریول ایجنسیز کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہے جس کی وجہ سے ٹریول ایجن بھی پریشانی سے دو چار ہیں محمد یاسین نے بتایا کہ انہیں اپنے کاروبار کے نہ چلنے کا دکھ تو تھا ہی اوپر سے اس کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ کر ان پر بہت منفی اثرات مرتب ہوئے فاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں ایک سٹھ افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چار ہزار نو سو اٹھالیس ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تاسترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار تین سو انسٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چوراسی ہزار پانس سو ستاسی سن میں ننانوے ہزار تین سو باسٹھ خیبر پختونخواہ میں انتیس ہزار باون بلوچستان میں گیارہ ہزار باون گلگت بلتستان میں ایک ہزار چھ سو پانچ اسلام آباد میں تیرہ ہزار سات سو اکتیس جبکہ آزاد کشمیر میں ایک ہزار چار سو انسٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چودہ لاکھ اکیانوے ہزار چار سو سنتیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشنہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار تین سو تیسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ایک لاکھ پینٹالیس ہزار تین سو گیارہ مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو تیرانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سٹھ افراد جابہ حق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چار ہزار نو سو تیرہ سی ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار نو سو پچپن سن میں ایک ہزار چھ سو سیتیس خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار چوون اسلام آباد میں ایک سو بیالیس بلوچستان میں ایک سو چوبیس گلگت بلتستان میں اکتیس اور آزاد کشمیر میں چالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے ایف آئی اے نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے سرکاری ملازمین سے مطالق تحقیقات مکمل کر لی چوبیس سرکاری ملازمین کے خلاف مقدمات درش کر دیے گئے تفصیلات اس رپورٹ میں ایف آئی اے کے مطابق بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے سرکاری ملازمین کے خلاف تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں ملازمین نے دھوکے سے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم وصول کی اور خود کو سرکاری ملازمین ظاہر نہیں کیا مستفید ہونے والے زیادہ افراد کا تعلق شورش زدہ علاقوں سے ہے ایف آئی اے کے مطابق تین سو سے زائد افراد کے خلاف تحقیقات جاری ہیں رقم وصول کرنے والے دیگر سرکاری ملازمین کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں فائدہ اٹھانے والے سرکاری ملازمین سے اب تک ایک کروڑ بیالیس لاکھ روپے کی رقم بھی وصول کی جا چکی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بات مزید خبریں بھی